بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ باجرے کی فصل پر موجودہ بارشوں کے کیا اثرات ہیں اور موجودہ بارشوں کے بعد باجرے کی فصل میں پلاہٹ پانے ہیں فصل پیلی ہو چکی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے تو تھوڑا سا میں بتا دوں آپ دوستوں کو کہ باجرے کی فصل دیتلی زمین میں کاش کی جانے والی فصل ہے خوشبی کو برداس کرنے والی فصل ہے البتہ بڑھوتری کے مرحلے میں نمی باجرے کی فصل کی بڑھوتری کے لیے سازگار ہوتی ہے اگر بارشوں کی بات کی جائے تو اسے پورے سیزن کے لیے چالیس سے پچاس سنٹی میٹر بارش کی ضرورت ہوتی ہے نوے سنٹی میٹر یا ایسے زیادہ نمی جو ہے اس میں برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ایسے رکوے میں کاش کیا جائے جہاں پر بارش کی صورت میں پانی فوری خوشک ہو جائے تو لگاتار خوشک موسم باجرے کی فصل کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور پیداوار کو شدید متاثر کرتا ہے بلکہ اگر بہت زیادہ خوشکی رہے جیسے کہ آج سے بارہ تیرہ دن پہلے پندرہ دن پہلے بارشیں نہیں آئیں اور لگاتار خوشک سالی تھی تو ایسی صورت میں باجرے کی فصل بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور باجرے کی فصل خدا نہ خواستہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو بارشوں کے وقت کا باجرے کی بڑھوتری پر حیران کو نصرات ہوتے ہیں جیسے کہ جھاڑ مکمل ہونے پر بارش ہونے سے باجرے کی جھاڑ بنانے کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو اگر اوورال بات کی جائے تو بجائی سے پہلے بارشیں باجرے کی پیداوار کو متاثر نہیں کرتی لیکن بجائی کے فوراں بعد بارشیں جیسے کہ تین سے چار دن بعد اگر بارشیں ہوتی ہیں جیسے کہ اس سال ایسے ہی رہا ہے کہ بجائی کے فوراں بعد بارشیں جاری رہی ہیں تو اس سے باجرے کا اگاؤ کام ہوگا اور پیداوار پر اثر پڑے گا تو ناظرین اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا دوں باجرے کے بارے میں کہ باجرے کی اگر جھڑوں کی بات کی جائے تو اس کی اسی فیصے جھڑیں زمین کی ٹاپ تین انچ حصے میں ہوتی ہیں اور ابتدائی تیس دن تک باجرے کے پودوں کی جھڑیں نمی کو بہت کم استعمال کرتی ہیں اور جیسے کہ آپ دوستوں نے دیکھا کہ لگا تر پندرہ دن سے مونسون کی بارشیں بہت زیادہ رہیں تو چونکہ ابتدائی مرلے میں باجرے کی جھڑیں نمی کو کم استعمال کرتی ہیں تو نمی تو اس سے بہت زیادہ ملی ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس سے پورا سیزن چالیس سنٹی ویٹر بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو بجائی ہوئی ہے ابھی تیس دن بھی پورے نہیں ہوئے جھاڑ بننے کا مرلہ ابھی شروع ہونا تھا کہ چالیس سنٹی ویٹر بارشی سے مل گئی ہے بہت زیادہ نمی ملی ہے تو زیادہ تر پلات جو ہیں ابتدائی مرلے میں پیلے ہو چکے ہیں فصل کی بڑھوتری رکھ چکی ہے تو ایسی صورت میں باجرے کی فصل دباؤ میں ہے تو دباؤ سے اسے کیسے نکالا جائے اس کے لیے آپ دوستوں نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے ایسے پروڈکٹ کا استعمال کرنا ہے جس سے فصل دباؤ سے نکل سکے تو اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ اسی نیٹا پاکستان کا ایک پروڈکٹ ہے کوانٹس جیسے چار سو ایمل سو لیٹر پانی میں ملا کر آپ سپری کروائیں تو اس سے یہ فصل دباؤ سے نکلے گی اور اس کے اندر چونکہ کوانٹس کے اندر وافر مقدار میں خوراک موجود ہے امانویسڈ موجود ہیں ہارمونز موجود ہیں تو اس سے فصل کی رنگت میں بھی بہتری آئے گی فصل کی رنگت سبز ہوگی اور جیسے کہ فصل موجودہ دباؤ میں آ چکی ہے فصل دباؤ سے نہ صرف نکلے گی بلکہ اس کی جھاڑ بنانے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا تو اس طرح سے آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ بادری کی فصل کو اب جو موجودہ دباؤ ملا ہے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اسے ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اسے پوری طاقت دے تو کوانٹس ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو اس مرحلے میں بادری کی فصل پر استعمال کروانے سے ہم بادری کی فصل کو دباؤ سے نکال سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ